بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم کلینڈر کو ڈسکس کریں گے کہ پرائیم آبیرہ میں ہم کس طرح سے کلینڈر کو کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اسائن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپشن دیکھ لیتے ہیں پرائیم آبیرہ میں ہم انٹرپرائز میں چلے جائیں گے وہاں پہ کلینڈر کا آپشن ہے اور وہاں سے جا کے ہم نیو کلینڈر جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور کلینڈر بہت زیادہ ایمپارٹنٹ ہے بکراز جو سکیجولنگ ہوتی ہے وہ اسی کی بیس پہ کی جاتی ہے اور پرائیم آبیرہ میں ہم ایچ پروجیکٹ کے ساتھ کلینڈر کر سکتے ہیں ایکٹیویٹی کے ساتھ اور ریسورس کے ساتھ اور تین قسم کے پول ایویلیبل ہیں پرائیم آبیرہ میں ایک گلوبل پول ہے ایک پروجیکٹ پول ہے اور ریسورس پول ہے تو آئیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پول کیا ہے اس کے لیے میں ایک ایک سیمپل دے دیتا ہوں آپ کو یہ ہماری کمپنی کا ای پی ایس ہے یہ پروجیکٹ ہے ایکٹیویٹیز اور ریسورسیز یعنی انڈر کنسٹرکشن ڈیپارٹمنٹ دو پروجیکٹ ہیں اور انڈر دس پروجیکٹ دو ایکٹیویٹیز ہیں اور انڈر دس ایکٹیویٹی دو ریسورسیز ہیں تو جو گلوبل پول ہوگا اس کے انڈر جو ہم کلینڈر کریئیٹ کریں گے وہ ان سب پہ اپلائی ہوگا اور جو پروجیکٹ پول کے انڈر ہم کلینڈر کریئیٹ کریں گے وہ پروجیکٹ پہ ایکٹیویٹیز پہ اور ریسورسیز پہ اپلائی ہوگا اور جو انڈر ریسورسیز ہم جو کلینڈر کریئیٹ کریں گے وہ ریسورسیز پہ ہی اپلائی ہوگا تو آفری آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ گلوبل پول کیا ہے پروجیکٹ پول کیا اور ریسورس پول کیا ہے اب ہم ایک ایگزمپل کر لیتے ہیں جو ہم نے کلینڈر کریٹ کرنا ہے تو ایک پروجیکٹ ہے ہمارے پاس ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جدہ ہے اسی کا کلینڈر ہم کریٹ کر لیں گے جو کہ ڈیلی سکیجول ہے ورکنگ ہاور سے 8 ایم تو 5 پی ایم 12 پی ایم تو 1 پی ایم جو ہے لنچ اینڈ پریئر بریک ہے اور فرائیڈے کو چھٹی ہے اور اس کے بعد کچھ خالی ڈیز ہیں 2017 میں ایدل فیتر ہے جون 28-30 اس کے بعد جو ایدل ادھا ہے وہ اگز 27-3 تک ہے اور نیشنل ڈی جو ہے وہ سپٹیمبر 4 کو ہے اور اس کے بعد ایک ایک سپٹیمبر 10 کو جو ورکنگ ہاورز ہوں گے وہ 9 ایم تو 2 پی ایم ہیں تو اس کے بعد ٹائم پریڈ ہے کلینڈر میں ہاورز پر ڈے ہمارے پاس آگئے 8 آورس پر week 48 8 sofort آنРЕ یہ ہی ایم پل یہی کلینڈر ہم نے پاریم آویرہ میں کریئٹ کرنا ہے تو آئیے اہیے اوپن کرتے ہیں پاریم آویرہ پرائم آویرہ میں نے اہ آوپن کر دیا ہے اور یہاں سے میں انٹرپرائز میں چلا جاؤں گا اور اس کے بعد یہ کلینڈر کلینڈر کو کلک کروں گا تو یہاں پہ ایک نئی وینڈو ہمارے سامنے آگئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تین پول جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں گلوبل ریسورس اور پروجیک جو آلرہی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں تو ہم انڈر گلوبل پول یہ کلینڈر کریں گے اور کلینڈر کرنے کے لیے میں یہاں سے ایڈ پہ جلا جاؤں گا میں نے ایڈ پہ کلک کیا ایک نئی وینڈو ہمارے سامنے آئی سیلیکٹ کلینڈر تو کاپی فرام یہاں سے کوئی بھی جو پہایا ہمارے پاس کلینڈر ہیں ان میں سے کسی ایک کلینڈر کو ہم نے کاپی کر دینا ہے تو میں نے ایڈ کا بٹن یہ سیلیکٹ کا بٹن ہے یا ایڈ کا بٹن ہے اس کو میں نے پھر سے کلک کرنا ہے تو ہمارے پاس کلینڈر ایڈ ہو گیا ہے اور کریٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے جو ایکزیمپل میں ہم نے کلینڈر کیا تھا وہ ہی ہم یہاں پہ بھی کریں گے تی وی ٹی سی کا جو پروجیکٹ ہے اس کا کلینڈر تی وی ٹی سی تی وی ٹی سی کلینڈر اس کے بعد میں اس کو ڈبل کلیک کروں گا تو یہ ڈی فالٹ کلینڈر ہو جائے گا اور اس کے بعد میں چلا جاؤں گا موڈی فائی میں اور موڈیفکیشن کرنی ہے ہم نے اس کلینڈر کی جس طرح ہم نے ایکزیمپل کی تھی یہاں پہ کچھ لیجنڈز ہیں جس طرح سٹینڈر کا کلر یہ ہوگا نان ورک کا یہ اور ایکسپشن کا کلر یہ ہوگا تو میں چلا جاؤں گا یہاں سے ورک ویک میں سب سے پہلے میں یہاں ڈیٹیل ورک میں چلا جاؤں گا اور اس کے بعد ورک ویک میں چلا جاؤں گا تو یہاں سے میں نے ون بائی ون میں ان کو جس طرح کے ہماری ایکزیمپل ہے ایٹ ٹو فائف آورز میں نے کر دینا ہے تو فرائیڈے ہماری چھٹی ہے پہلے میں اس کو سب کو سلٹ کروں گا اور یہ جو ونڈو ہے اس میں اس کو نان ورک کر دوں گا ٹھیک ہے یہ جو ایچ سٹریپ ہے یہ تھرٹی منٹ کی ہے تھرٹی اور تھرٹی ون آورز کی ہے تو یہ ٹوٹل میں نے نان ورک کر دیا اس کے بعد میں سنڈے سے لے کے تھسڈے دیکھ اس کو سلٹ کروں گا اور سیٹڈے کو ایلک سی کنٹرول سے سلٹ کروں گا اور فرائیڈے تو نان ورک ہے اور یہ سب جو ہیں وہ ہم نے ورکنگ کرنی ہے ایٹ ٹو فائف ایٹ ٹو فائف اوکے تو اس کو میں نے ورک کر دینا ہے اب یہ ورک ہو گیا اور ٹوالو پی ایم ٹو ون پی ایم ہمارے پاس بریک ہے تو میں اس کو نان ورک کر دوں گا تو یہ اب ہمارے پاس ایٹ ای ای ایم ٹو فائی پی ایم ہمارے پاس یہ ہم نے سلٹ کر دیا ہے بنا دیئے اس کے بعد جو نیکسٹ ہم نے کرنا ہے اس کو میں اوکے کر دوں گا اور کچھ ہالی ڈیز ہیں وہ میں نے سیٹ کرنی ہے جس طرح کہ ہمارے پاس سے پبلک ہالی ڈیز ہیں تو ایدل فیتر جو ہے جون ٹوانٹی ایٹ ٹو جون ٹھرٹی ہے تو میں جون میں چلا جاتا ہوں جون ٹوانٹی ایٹ ٹو جون ٹھرٹی جون ٹوانٹی ایٹ کو نان ورک کر دینا ہے جون ٹوانٹی نائن کو بھی نان ورک اور جون ٹھرٹی کو آلڑی جو ہے وہ فرائیڈ ہے اس کے بعد ایدل ایدہ ہے اگیسٹ ٹوانٹی سیون ٹو سپٹیمبر تھری دے تو میں اگیسٹ میں چلا جاؤں گا اگیسٹ ٹوانٹی سیون ٹو تو میں ٹوانٹی سیون ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی نائن ٹھرٹی تھیون کانٹرول کے ساتھ میں نے سرکٹ کی ہے ان کو نان ورک کر دیا اور اس کے بعد سپٹیمبر پن فرائیڈے ہے ٹو اینڈ تھری کو بھی میں نے نان ورک کر دیا اس کے بعد ایک ہمارے پاس نیشنل ڈے ہے سپٹیمبر فور کو تھری کے ساتھ میں آ رہی ہے ایدل ایدہ کے ساتھ میں تو اس کو بھی میں نے نان ورک کر دیا یہ ایڈ ہو گیا اور ایک ایکسپشن ہے جو دیسمبر ٹین ٹوہوزن سیون ٹین کو نائن ایم ٹو ٹو پی ایم ہم نے کام کرنا ہے تو اب میں چلا گیا دسمبر ٹین نائن ایم ٹو ٹو پی ایم پہلے میں نے اس کو نان ورک کر دیا نائن ایم ٹو ٹو پی ایم ہم نے ورک کرنا ہے اوکے تو یہ سب ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد میں ٹائم پیریڈ میں چلا جاؤں گا اور مین والی جس طرح ہم نے ایکسپل میں کیا تھا ہم نے یہاں پہ ٹائم ایڈ کر دینا ہے ہورس پر دی Rہ ہورس پر ٹgger desarroll ہورس پر دی بیگ تو ایٹ آن and hours per month 26 days in working days in month 26 x 8 we will make 208 and 12 months in 24 96 hours per year یہ add ہو چکا ہے اب یہ ہمارا calendar set ہو چکا ہے جو جو setting ہم نے کرنی تھی جو ہماری requirement تھی وہ ہم نے پوری کر دیا تو اس کے بعد میں یہاں سے اس کو ok کر دوں گا then یہاں سے یہ default already ہے اور میں نے اس کو close کر دیا تو یہ ہمارے calendar set ہو گیا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی next ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ حافظ